قومی سیمیلی سے انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دوہزار بیس کو کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا شراکتداری محدود ذمہ داری سمیت پانچ بلز منظور کر لیا گیا سپیکر حیثت کیسر کی زیرے صدارت قومی سیمیلی کا اجلاس ہوا کاروائی کے دوران نفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دوہزار بیس ایوان میں پیش کیا جو کہ کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا جبکہ نون لیگ نے انصداد دہشتگردی ایک ترمیمی بل سے ترامی واپس لے لی ہیں جس کے علاوہ ارکان اسیمیلی نے شراکتداری ترمیمی بل کمپنیز ترمیمی بل نشاور اشیاء کی روک تھام کا ترمیمی بل اور اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹریز ٹرسٹ بل کی بھی منظوری دے دی ہے قبل ازی قومی اسیمیلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون فروغ نصیم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ترقی کر دی ہے تو منی لانڈرنگ کا تداروک کرنا ہوگا مذہب اور تشتگردی میں فرق واضح ہونا چاہیے حکومت اور اپوزیشن بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ پر متفق ہے اتنے سٹرنجنٹ منی لانڈرنگ چیکس ہیں ابھی ہم تو صرف شروع کر رہے ہیں اور یہ گریجول ڈیویلپمنٹ ہے یہ بے نامی کا ختم ہونا وائٹن ہونا ایکانومی کا یہ پاکستان کے عوام کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے بٹ ایڈ ایڈ اف دی صحیح یہ ایکانومی کو ہم نے وائٹن کرنا ہے ریلیجن اور ٹیررزم انہیں دو بڑا زبردست فرق ہونا چاہیے یہ دسٹینکشن ڈراؤ ہونا چاہیے کہ ٹیررزم اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے دوسری جانے مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجہ نے کہا کہ ہماری تجویز کردہ ترامیم حکومت نے شامل کر لی ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیرر فائنانسنگ کی پیرس والے ممالک سے نکلے ہم نے بیٹ کے وہ چیزیں مشاورت کے ساتھ حکومتی لیگل ٹیم کے ساتھ وہ ہم نے ایڈ کرائیں ہماری امنٹمنٹس آن ریکارڈ آئی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان in the international community of nation should stand at the highest forum against the terrorism and against the financing used for terrorism